وَبِنْهُمُ الَّذِينَ يُعْذُونَ النَّبِي ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو نبی کو ایزا پہنچاتے ہیں وَيَقُولُنَهُوَ عُذُونَ اور وہ کہتے ہیں یہ تو نرے کان ہی کان ہے ایک تو بحورہ مارے ہیں کان کا کچھا ہونا وہ اور معنی میں ہے لیکن یہ کہتے تھے کہ ہم نے جا کر جھوٹ بولا حضور میری بیوی بی مار ہے اور انہیں مان لیا معلوم ہوتا ہے کہ یہ دماغ میں کچھ نہیں ہے کہ یہ کان ہی کان ہے بھیجے میں خودہ نہیں ہے دماغ میں کچھ یہ صرف جو کچھ کہہ دیتے ہیں مان لیتے ہیں سن لیتے ہیں ہوا عذن یہ تو نرے کان ہے بس یہ بھی حضور کی توہین وَبِنْهُمُ الَّذِينَ يُعْذُونَ النَّبِيَ وَيَقُونُنَهُوَ عُذُونَ قُلْ عُذُونُ خَيْرِ لَكُمْ کہہ دیجئے یہ کان تمہارے لیے بہتر ہے بہتری کے لیے ہے تمہاری خیریت اسی میں ہے يومن باللہ ویومن للمومنین وہ یقین رکھتے ہیں اللہ پر اور بات مان لیتے ہیں مومنوں کی یہ ان کی شرافت ہے یہ ان کی نجابت ہے یہ ان کی مروت ہے وہ جانتے ہیں تم جھوٹ بول رہے ہو لیکن نہیں کہتے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو یہ شرافت و مروت کا معاملہ ہے یہ نہیں ہے کہ انہیں معلوم نہیں ہے بندہ مومن جو ہے وہ تو یہ ہے کہ اتقو فراسط المومن مومن کی فراسط درو فَإِنَّهُ يَنْدُرُ بِنُورِ اللَّهِ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے تو جو عام مومن کا معاملہ یہ ہو تو رسول کا معاملہ کیا ہوگا کیا انہیں پتہ نہیں جلتا تھا یہ جھوٹ بول رہے ہیں لیکن آپ کی مروت اور شرافت قُلْ اُذُنُوا خیرِ لَكُمْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَيُؤْمِنُوا لِلْمُومِنِينَ وَرَحْمَتُ لِلَّذِينَ عَامَنُوا مِنْكُمْ اور جو تم میں سے واقعی مومن ہیں ان کے حق میں رحمت ہے وَالَّذِينَ يُؤْزُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ النَّلِيمُ اور جو عذاب پہنچاتے ہیں اللہ کے رسول کو ان کے لئے بڑا دردناک عذاب ہے